بسم اللہ الرحمن الرحیم وَحْلُ الْعُدَةَ مِلْ لِسَانِ يَفْقَحُ قَوْلِ آمین یا رب العالمین محترم حضرات اور محسس خواتین سورہ توبہ کے چودویں رکو میں ہم نے یہ پڑھا کہ تین انتہائی مخلص صحابہ اکرام تھے لیکن یہ ہے کہ بحث تاخیر کی وجہ سے وہ غزوہ طبوگ میں شرکت سے محروم رہے اور ایک آزمائٹ سے گزرے یہ جو تاخیر ہے جیسے میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا کہ شیطان کے ہمارے اوپر مختلف طرح سے حملے ہوتے ہیں انہیں سے ایک حملہ یہ بھی ہے کہ وہ پہلے تو روکتا ہے کہ ہم نیکیہ کام کرے ہی نہ اور اگر کرنے کا ارادہ کرنے تو وہ چاہتا ہے کہ اس میں تاخیر کی جائے دلے کی جائے تو یہ نیکی کامی تاخیر کرانا بھی ایک شیطان کی طرف سے حملہ ہے اللہ تعالیٰ میں اس سے محفوظ فرمائے شیطان کے حملوں سے محفوظ رہنے کے لیے قرآن مجید کی ہدایت کیا ہے وہ آ رہی ہے آیت نمبر 119 میں فرمایا یا ایوہ اللہزین آمنتق اللہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کے لیے شیطان رکاوٹ ڈالے گا وہ تو خود برباد ہوا ہے چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی برباد کرے وہ ہمیں تقوی سے دور رکھنے کی کوشش کرے گا تو ہم پھر کیا کریں فرمایا وَقُونُوا مَا صَادِقِينَ اور ہو جاؤ سچوں کے ساتھ یعنی ایک یہ طریقہ ہو سکتا ہے اپنے آپ کو شیطان سے حملوں کے بچانے کا کہ انسان اچھے لوگوں کے ساتھ ایک مل جول اختیار کرے اچھے لوگوں کے ساتھ ایک صحبت ان کی اختیار کرے اچھی صحبت انسان کو بنا دیتی ہے شیطان کے نفس کے حملوں سے بچنے میں انسان کے لئے مفید بنتی ہے اور بری صحبت وہ انسان کو بگاڑ دیتی ہے اور بہت سے لوگ صرف بری صحبتوں کی بجا سے ہی بری عادات کا شکار ہو جاتے ہیں تو فرمایا اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو وَقُونُوا مَا صَادِقِينَ اور سچوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ اس لئے ضروری ہے کہ انسان اگر بچنا چاہتا ہے اللہ کی نافرمانی سے شیطان کے عملوں سے تو مستقل اچھے محول کے ساتھ وابستہ رہے اچھے محول کے ساتھ جڑا رہے جماعتی زندگی اختیار کرنا اسی حوالے سے ہمارے لئے انتہائی اہم ہے ویسے تو جماعتی زندگی اختیار کرنا جو دوسرا اور تیسرا فرض ہے ہمارا یعنی دین کی تبلیغ اور دین کی غلبے کے جد و جہود اس کے لئے تو ضروری ہے ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم میں سے ایک جماعت ہو جو نیکی کی طرف بلائے اور وہ برائی سے روکے اکیلہ انسان موستر انداز سے تبلیغ نہیں کر سکتا ایک ساتھ ملتے ہیں تو صحیح معنوں میں مختلف وسائل مختلف صلائطے جمع ہوتی ہیں تو موستر انداز سے ایک پیغام آنگے پھیلائے جا سکتا ہے اسی طریقے پر دین کا غلبہ یہ کئلہ بھی نہیں کر سکتا ایک منظم جماعت ہی ہو سکتی ہے جو جمع جمع باطل نظام کے خلاف کوئی تحریک چلائے کوئی احتجاج کرے اس کے خلاف جہاد کرے اور پھر اس نظام کو کھاڑے لیکن اپنی ذاتی صلاح کے لئے بھی جماعت زندگی بڑی مفید ہے آپ کسی جماعت میں ہوتے ہیں تو ساتھی آپ کے اوپر نگاہ رکھتے ہیں ذرا سی کمی کتائی ہوتی ہے تو متوجہ کرتے ہیں اس سے اصلاح ہوتی رہتی ہے آپ کو موقع ملتے رہتے ہیں اپنے مختلف صلاحیتوں کے اظہار کے بھی اور اگر انسان کسی جماعت میں نہیں ہے کسی اچھے محول میں نہیں ہے کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں کوئی اس کی اصلاح کرنے والا نہیں اور بعض پھر خرابیاں اتنی مضبوط ہو جاتی ہیں کہ ان سے جان چھڑانا انسان کا مشکل ہو جاتا ہے تو اللہ تعالی ہمیں حفظ بات تقدم کے طور پر کسی اچھے محول اور کسی دینی جماعت کے ساتھ وابستہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم واقعتاً اللہ تعالی کا تقوی اختیار کر سکیں اور نیکی پر مستقل کاربند رہ سکیں اس لیے کہ ہمارا چاروں طرف محول تو بگڑا ہوا ہے وہ محول تو ہمیں کسی اور چیز کی دعوت دے رہا دنیا داری کی اور بہائی کی اور جو ہے وہ فہاشی کی لیکن اگر کچھ اچھے لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا ہو تو ان کو دیکھ کر پھر انسان جو ہے وہ احساس کرتا ہے کہ مجھے بھی ان کی طرح آخرت کی تیاری کرنے چاہیے مجھے بھی ان کی طرح نیکی میں جو ہے وہ ان سے ان سے مقابلہ کر کے سبقت کرنے چاہیے یا یوہل لزین آمن اتق اللہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو وقونو ما صادقین اور سچوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ سچے کون ہیں اس کی تعریف سورہ بقرہ آیت 177 میں آ چکی ہے اللہ نے ایک نیکی کا تصور ہمیں بتایا کہ نیکی یہ ہے کہ انسان کی نیکی صرف اللہ کے لیے ہو نیکی صرف آخرت کے عجر و سباب کے لیے ہو اللہ کے رسول کی تعلیمات کے خلاف نہ ہو پھر نیکی کا ایک مظہر ہے انسانی ہمدردی اپنا پیسہ بوجود پیسے کی محبت کے مستحقین کی مدد کے لیے خرچ کیا جائے نیکی کا دوسرا مظہر ہے عبادات انسان نماز ادا کرے اپنے وعدے کی پاسداری جو بات کہے جو کمیٹمنٹ کرے اس سے پورا کرے نیکی کا چوتھا مظہر ہے کہ حق و باطل کے بارکے میں بڑی استقامت کے ساتھ ڈٹ جائے آخر میں فرمایا آیت 177 سورہ بکرا یہی لوگ سچے ہیں یہی لوگ متقی ہیں تو یہ سچے ہونے کی تعریف کہ سچا کون ہے خود قرآن سے وہ دیفنیشن مل جائے گی ایسے لوگوں کو تلاش کر کے انسان ان کے ساتھ رہے تاکہ دین کا پورے کا پورا تصور وہ بھی اس کے سامنے موجود رہے اور اس کے مطابق وہ اپنے طرز عمل کو بھی ڈھال سکے اقول قولی حاضا واستغفر اللہ علی وَلَكُمْ بَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ